ہلو بیورز نمسکار میرا نام ہے ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم اس ایڈوکیشنل ویڈیو میں بات کریں گے ڈائیوٹک ایمپوٹنسی یعنی کہ شوگر کے مریضوں میں ہونے والی سیکسول ویکنس کے بارے میں کیسار ٹھے پیستik تو جو اک لیٹے سے سچ ہے اس کے مطابق جن لوگوں میں انکنٹرول ڈائیوٹیز ہوتی ہے یا جن لوگوں کی ڈائیوٹیز کنٹرول نہیں ہوتی ایسے پرشوں میں سیکسول ویکنس کے سائنس ایڈ سمٹم آنے پیشوں کے مقابلے میں پانچ سے دس سال پہلے ہی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان لوگوں میں سیکسول ویکنس آنے پرشوں کے مقابلے میں 5 سے 10 سال پہلے ہی ایکسپیریس ہونی شروع ہو جاتی ہے اس لیے اگر آپ ڈائیوٹک ہیں تو آپ کو اپنی ڈائیوٹیز جو ہے وہ کنٹرول کرنی چاہیے نیسٹ ہے جن لوگوں میں ڈائیوٹیز ہوتی ہے ان لوگوں میں جو سیکسول ویکنیس ہے وہ چار سسٹمز کی انوالمنٹ کے کارل ہوتی ہے نمبر ون نیوروپیتی نمبر ٹو انجیوپیتی نمبر ٹری مایوپیتی نمبر ڈ lakhnewوپیتی یعنی بڑی ہوئی شوگر اگر نہرمز کے اوپر افکت کرتی ہے تو اسے نیوروپیتی کہتے ہیں اگر یہی بڑی ہوئی شوگر بلڈ پیسل Bilder کی نالیوں کے اوپر افکت کرتی ہے تو اسے انجیوپیتی کہتے ہیں اور یہی شوگر اگر ہمارے punto poxiges مسل یا BUDA کے مسل لینک کے مسلز کو کمزور کرتی ہے تو اسے مایوپیتی کہتے ہیں اور ہمارے شریر کے اندر جو سیکس ہارمونز ہے اگر وہ بننا کم ہو جاتا ہے ڈائیوٹیز کی وجہ سے یا عمر کے اتقاضے کی وجہ سے تو اسے انڈروپیتھی کہا جاتا ہے تو اس لیے جو ڈائیوٹک پیپل ہوتے ہیں ان میں نیوروپیتھی، انجیوپیتھی، مایوپیتھی اور انڈروپیتھی انہی کے کارن ہی ان میں جو سیکسول میکنس یا ڈائیوٹک ایپورٹنسی جو ہے وہ ایکسپیرینس کی جاتی ہے بہت سے ڈائیوٹک پیشنس ہوتے ہیں جن کے من میں یہ گلدھ دھارنا ہوتی ہے مسکنسیکشن ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی ڈائیوٹیز کو انڈر کنٹرول لکھیں گے تو ہمیں ڈائیوٹیز سے ہونے والی یوں کامپلکیشنز ہیں وہ بلکل پرابلم کریٹ نہیں کریں دی تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ ایک گلدھ دھارنا ہے آپ کو اپنی ڈائیوٹیز کے ساتھ ساتھ شریر کے اندر کچھ انیا پیرامیٹرز ہیں جن کو کنٹرول کرنا اتنا ہی ضروری ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کو ڈائیوٹیز کنٹرول کرنا امپورٹنٹ ہے تو اگر آپ ان پیرامیٹرز کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کو ڈائیوٹیز جو کنٹرول ہے وہ پورا بینیفٹ نہیں دے گی یعنی کہ اگر آپ نے شکر کو بلکل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو ڈائیوٹیز کی کمپلکیشنز نہیں ہوگی تو یہ آپ کی گلدھ دھارنا ہے یہ آپ کی میتھ ہے اب ہم کریں گے کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ پروبنز کریئٹ ہوتی ہے نمبر وان اویسٹی اگر آپ کا وزن جو ہے وہ نورمل سے کافی زیادہ ہے یا آپ میں اویسٹی ہے یا آپ میں موٹاپا ہے تو آپ کے اندر ایک پروسس چلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میل ہائیپو گونیڈل سائکل اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو تٹشل میں سمجھاتا ہوں کہ جو آپ کے اپڈویل فیٹ ہوتی ہے یا آپ کی باڈی کے اندر جو ایکسٹر فیٹ ہوتی ہے اس میں سے ایک انزائن نکلتا ہے ایک پانی نکلتا ہے ایک رس نکلتا ہے جسے ہم اروماتیز کہتے ہیں یہ اروماتیز جو ہوتا ہے یہ آپ کے شریر کے دوارہ بنائے گئے جو میل ہارمون ہے جس کو ہم ٹیسٹو سٹرون بولتے ہیں اس کو فیمل ہارمون میں چینج کر دیتا ہے مطلب آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مردانہ ہارمون بہت اچھی طرح سے بنا رہی ہے مگر آپ کی جو بڑی ہوئی فیٹ ہے وہ آپ کے میل ہارمون کو فیمل ہارمون میں چینج کر رہی ہے تو اس لیے اگر آپ کو فیٹ زیادہ ہے یا آپ کو مٹاپا زیادہ ہے تو آپ کو اسے کٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کا جو میل ہارمون ہے جو آپ باڈی آپ کے لیے سنتیسائز کر رہی ہے وہ آپ کے کام آ سکے وہ فیمل ہارمون میں چینج نہ ہو جائے نمبر دو سیڈنٹری لائف جب سے یہ وٹس اپ اور فیس بک آئی ہے تب سے لوگوں کی سیڈنٹری لائف جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے مگر اس کے علاوہ کچھ ایک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا جو کام ہے کوئی بزنسمن ہے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے کوئی آفس بیرر ہے یا کسی کی شاپ ہے تو اگر آپ کی سیڈنٹری لائف ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو پیوبوک اوکسیجس مسل ہیں جو آپ کے لنک کے مسل ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بھی ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ اپنی شاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ بیچ بیچ میں اٹھ کے تھوڑا بزا چلنا کرنا آپ کو چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو صبح یا شام کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹہ تک اگر بریسک واکک کرتے ہو تو آپ کی یہ پرابیل جو ہے وہ آٹوپیٹیکلی حل ہو جائے گی تھرڈ ہے ہائپٹینشن اگر آپ کو ڈائپ ڈیس کے ساتھ بلڈ پریشن یا ہائپٹینشن کی پرابیلم ہے تو آپ کو ڈائپ ڈیس کی زیادہ پرابیلم کریئٹ کریں گی تو اس لیے اگر آپ کو ہائپٹینشن ہے تو آپ اسے میڈیسن کے دوارہ یا اس کو لائف سٹائل کے دوارہ یا جیسے بھی آپ ٹھیک سمجھیں آپ اسے اس کو ڈیزولو کریں یا اس کا سلیوشن نکالیں نیسٹ ہے انزائیٹی ڈیروسس اگر آپ ٹینشن ڈیپریشن انزائیٹی اس کے شکار ہیں تو آپ یا تو اس کے لیے کوئی ہلکی میڈیسن لیں یا پھر آپ میڈیٹیشن کریں جس سے آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے اور آپ یہ انزائیٹی ڈیروسس ٹینشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکے نیسٹ ہے سموکی اگر آپ سموکی کرتے ہیں یعنی کھینی زردہ تماک وادی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو انجیوپیتھی اور نیوروپیتھی دونے ہو سکتی ہیں مطلب آپ کی جو نرز ہیں وہ بھی پوری طرح سے فنکشن نہیں کرے گی اور آپ کا جو بلڈ ویسلز وہ بھی آپ کے لیے پوری طرح سے خون کو ٹارگیٹ اورگر تک نہیں پہنچائے گی تو اس لیے اگر آپ سموکی کرتے ہیں کھینی زردہ تماک وادی کا استعمال کرتے ہیں تو پلیز اسے دھیرے دھیرے کم کر کے اس کو سٹاوک کیجئے نیسٹ ہے ایلکوہل اینڈ ریکریشنل ڈرگز اگر آپ ڈیلی ڈرنکر ہیں ہیوی ڈرنکر ہیں اور آپ اس کے ساتھ ریکریشنل ڈرگ جیسے افین چرس گانجا کوکین ہیروین اگر ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے کر کے اس چیزوں کو کم کیجئے اگر آپ ان کو کم نہیں کریں گے تو جو آپ کو ڈیوٹک ایمپورٹنسی ہے وہ اندہ لاغ رن آپ کو جارہ پرابلم کر سکتی ہے اگر آپ کا پروفائل ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ کا کولیسٹرول لیبل بڑھتا ہے تو اس کے لیے یا اپنے لائف سائل کو چینج کے لیے اس کے لیے کوئی میڈی کیشن لیجیے تاکہ آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ نورمل رہنا بہت ضروری ہے اگر آپ کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو کھون کی نالیاں ان کے اندر کھون کی جمعنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اندر کھون کھون پہنچنے میں اس کو بشکل ہوتی ہے یا پوری طرح سے وہ پہنچ نہیں پاتا جس کے کارڈ ہمیں لینگ میں فلس ڈی یا سیکس ویگنس کی پرابرم جو ہے وہ ایکس پیرینس ہوتی ہے سرٹن ڈرگز ہمارے جو فیبی ڈاکٹرز ہمارے ہمیں روڈین میں ہمارے ایک 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 بہت ہی کومن میڈیسن ہے جو ہر گھر میں ہی ہی بنا ڈاکٹر کو بتائے ہی اس کافی لمبے سمجھ تک استعمال کردے رہے بنا کسی ڈاکٹر سے پوچھے ہوئے جیسے ہم کھاتے پینتا پرزول ڈی ایسی پوچھے ہوئے اس کا لمبے سمجھ تک استعمال کردے رہتے ہیں بڑے خوش رہتے ہیں کہ پیٹ میں گیس بھی نہیں بنتی اور ہمیں ایسی بھی نہیں بنتا میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ڈی ایس آر میں دھیک کونٹنٹ ہے جس کو ہم ڈوم پیری ڈال جو میڈیسن ہے یہ میڈیسن ہماری بڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو پرویلیکٹن بہتے ہیں یہ اس کو انکریز کرتی ہے یہ ہائپر پرویلیکٹنیمیا توز کرتی ہے جب کسی بھی پورش کے اندر ہائپر پرویلیکٹنیمیا ہوتا ہے یا اس کے اندر پرویلیکٹن کی ماترہ بڑھتی ہے تو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی لیبیڈو کم ہو شروع جاتی ہے اس لیے اگر آپ یہ کپسول کھا رہے ہیں یا ٹیبل روٹین میں لے رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور صلاح کرنی چاہیے تاکہ آپ کو بتا سکے کہ کتنی ماترہ میں لینی چاہیے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یا ہمیں ڈائیوڈیز کی پرابلم ہوتی ہے تو اس میں ہمارا سیکس ہار جس کو سیرم ٹیسرول بہتے ہیں وہ دیرے دیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ سیکس ہار بہن آپ کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ چاہیے چک کرواتے ہیں لیب سے اور اگر یہ کم ہے تو آپ وہ ڈائیٹ کنزیوم کریں جس میں یہ ٹیسٹو سون لیبل بڑھنے کے چانسز زارہ ہوتے ہیں اس کے لئے میں الگ ویڈیو بنا دوں گا جس میں بتا دوں گا کہ ٹیسٹو سون بڑھانے وارے کون 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 سی جو ڈائیٹ سین وہ کون کون سی ڈائیٹ ہے جس سے ٹیسٹو سون لیبل بڑھ سکتا ہے تو ڈیک س بریس ووکن چاہے آپ کچھ بھی کرو یا نہ کرو بریس ووکن is the best exercise for ڈائیبٹک people to increase their sexual tension اب ٹیک ہو میں سے یہ ہے آپ اپنی ڈائیبٹیز 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 ڈائیرد پروفائیل اور پلیسٹال کو نورمل ریمنٹ کے اندر رکھیں آپ کی جو میٹابولک پروفائیلز ہیں ان کو بھی ٹائم ٹائم چیک کرو رہتے رہیں اگر ان میں کوئی abnormality ہے تو اس کے لیے آپ ڈائیبٹیز 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 اگر آپ زیادہ کو زیادہ ریمٹ ریمٹ سیکس ہرمون دیرے کم ہوتا جائے جو فیمل ہرمون اگر 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 ری ری سموکنگ کرتے ہیں جردہ کھینی یادی کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ برسک وکنگ ضرور کریں صبح یا شام تھوڑی سے شروع کریں پہلے پندرہ منٹ سے شروع کریں پھر دیرے دیرے اس کو بڑھا کر ایک گھنٹے تک لے سکتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا کہ جب بھی آپ نے برسک وکنگ کرنی ہے that should be done before me کھانا کھانے سے پہلے کرنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی وک برسک وکنگ نہیں کرنی چاہیے نیکس اگر آپ کو انگزائیٹی نیروسز ٹینشن ڈیپریشن ہے تو پلیز آپ ایسی میڈیسن لیں جس کا سیکسول پوٹینشل کی اوپر کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہو کہ آپ کو وہ گروپ suggest کریں جس گروپ سے آپ کی سیکسول پوٹینشل ہے اس کے اوپر سائیڈ افیکٹ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو جو انگزائیٹی نیروسز اٹینشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور یہاں میں ایک بات کہہ دوں کی اگر آپ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں انگزائیٹی نیروسز ڈیٹینشن ڈیپریشن آزی کو فیس کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیئے آپ میڈیٹیشن کریں کیونکہ میڈیٹیشن is the best solution for انگزائیٹی نیروسز تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میڈیسن نہ لو مگر میڈیسن کو لمبے سمیں تک لینے سے آپ کو اس کے جو ہیزرٹس ہیں وہ کبھی نہ کبھی اگر آپ ان مانسک روگوں سے پریشان ہیں تو آپ میڈیٹیشن کا ضرور لے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اسے لائک کیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو میرے اس کے علاوہ اور بہت سی ویڈیوز وہ میرے چینل پر بھی ہیں آپ یوٹیو پہ جاکے ڈاکٹر شریدھر شرما ویڈیوز ٹائپ کرئے میری باقی ویڈیوز بھی جو سیکس ایڈیوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ وید حکیم یا ایسے لوگوں کے پاس بھٹکتے ہیں جن کو ان کے بارے میں بالکل نولوج نہیں ہے آپ پلیز میری آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سی مائنوں میں سیکس ایڈیوکیشن ہے کیا اور بہت سی پرابلم تو ایسی ہیں جن کے لیے ٹیپ میں لینے کی ضرورتی نہیں ہوتی صرف آپ کو سمجھنا ہے کی وٹس رائٹ ڈ وٹس رونگ تو یہ ویڈیو میں یہیں سمابت کرتا ہوں آشا ہے کہ یہ میرے کومنٹس بھی آپ کو اچھے لگے ہوگے جائے بھارت سربے سنتو نیرامہ نمسکار جائے ہند جائے بھارت سربے سنتو نیرامہ موسیقی موسیقی